تو پہلا سبق ہمارا ہے دو زبر اور تین زبر تین زبر کے معنی اس نے کیا اب ایک ہم ویڈیو بھی دیکھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ اس سے مزید فیر ہوگا تو دیکھیں مناعا اس نے مناع کیا اور تعالی اس نے قتل کیا اپنی عمر اور تعلیمی قابلیت کچھ بھی ہو ہم قرآن سمجھنے کی شروعات نرسری اور پرائمری کلاس کے انداز سے سیکھیں گے انشاءاللہ زوجہ اب دیکھیں اردو سے عربی بنانا سیکھیں نیچے دیئے گئے تمام اردو الفاظ کو دیکھیں جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں سبر شکر ذکر ظلم جمع یہ تمام اردو کے الفاظ ہیں ہم تمام جو ہیں وہ اس سے واقف ہیں ہم جانتے ہیں اب اس پر ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں سبر شکر ذکر ظلم جمع اب ان تینوں ہرپ پر زبر لگا دیں تو بن جائے گا سوبرہ شکرہ زکرہ غولم جمع دیکھیں سبر سے بنے ہیں سوبرہ تین زبر آگے لگیں دیکھیں سوت پہ زبر با پہ زبر را پہ زبر اس پہ دیکھیں شین پہ زبر کاف پہ زبر را پہ زبر تو بن گیا ہے سوبرہ شکرہ زکرہ ظلمہ جمع تین زبر کے معنی ہیں اس نے کیا اب دیکھیں سبر پہ تین زبر لگا تو معنی ہوئے اس نے سبر کیا شکرہ اس نے شکر کیا نمبر تین دیکھیں زکرہ اس نے ذکر کیا نمبر فورٹ دیکھیں ظلمہ اس نے ظلم کیا جمعہ اس نے جمع کیا آج کے سبق کی موٹی نشانی تین زبر کے معنی اس نے کیا اب آپ لوگوں کو امید میں کرتی ہوں کلیر ہوگا آپ لوگ اسٹارٹ کریں میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گی جہاں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ہاتھ کڑا کریں جس جس میں پڑھنا ہے تاکہ مجھے یاد رہے شمسہ کمر آپ پڑھیں تین زبر کے معنی پہلے بتائیں اس نے کیا بلکل تو کفرہ کے معنی کفرہ اس نے جھٹلایا جھٹلایا یعنی کہ اس نے جھٹلایا رازقہ اس نے رزق دیا آن ذرا اس نے اگہ کیا بلکل ٹھیک ہے آن ذرا اس نے فضیلت دی آن ذرا اس نے نازل کیا آن ذرا اس نے کام کیا کیا کام نہ لگائیں فاعلہ مطلب ہوتا ہے کرنا تو اس نے کیا بلکل ٹھیک ہے جزاکل لو پہی بارکل لو پیک آج کا ٹاپک تو آسان سا ہے سب کو سمجھا رہا ہوگا اب پڑھیں گی نہر زیشان سوری پڑھیں نہر زیشان پڑھیں اسلام علیکم کاتابہ اس نے لکھا ٹھیک ہے زارہ ماں اس نے ظلم کیا ٹھیک ہے اس نے کھولا کھولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام علیکم میرے ساتھ نے میری دو بیٹھیاں بھی ہیں تو پھر وہ بھی ساتھ سنا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے بلکل پڑھیں ہمارے ساتھ اللہ ماں اس نے سکھایا بتائیں آپ کو ٹھیک ہے خالہ کا پڑھیں خالہ کا اس نے پیدا کیا اس نے پیدا کیا ٹھیک ہے انا ماں انا ماں اس نے انام کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمانا اس نے ایمان لیا آمانا وہ ایمان لیا یا اس نے ایمان لیا ہم نے کبھی سنے یا ہم نے کہا اس نے ایمان لیا نہیں ہم کہتے ہیں وہ ایمان لیا ٹھیک ہے جی اس کے ہم آگے ایک سائیڈ بھی دیکھیں گے جی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو دیکھیں اردو میں کہتے ہیں وہ بھی ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں ایسے آمانا ہم کہیں گے نا وہ ایمان لیا وہ ایمان لیا اس نے ایمان لیا ہم نہیں کہتے ہیں اسی طرح کیا ہوتا ہے خورجا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں نا کہ کوئی دروازے سے بعد جا رہا ہو ہم کہ اس نے نکلا ہم کہتے ہیں وہ نکلا اس طرح ہی ہوتا ہے تو عربی میں بھی جب اردو کے جب تلجمہ کرتے ہیں تو زائر سے بات اردو کا تو خیال رکھیں گے نا کہ تلجمہ کس طرح سے کرنا ہے تو اسی طرح آمانا وہ ایمان لیا شبانہ خان آپ کیجئے آمانا سے شبانہ خان پڑھیں جلدی سلام علیکم باجی آمانا وہ ایمان صلاح وہ بھیجا جعلہ وہ بھیجا کیوں پڑھیں ہیں باجی ارسلا کتبہ ارسلا اس نے بھیجا جعلہ اس نے بنایا ٹھیک ہے علمہ اس نے سکھایا خلقہ اس نے پیدا کیا انعامہ اس نے عنام کیا کتبہ اس نے لکھا ظلمہ اس نے ظلم کیا پتہا اس نے خولا ٹھیک ہے بارک اللہ افیق تو اب ہم پڑھ چکے ہیں تین زبر کے معنی ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں دو زبر کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے اور آخری حرف پر زبر لازمی رہے گا درمیانی حرف پر زید زبر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے تین زبر کے معنی ہم نے پڑھے ہیں نا کہ اس نے گیا اسی طرح دو زبر کے معنی بھی ہوں گے اس نے گیا اس میں کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ پہلے حرف پر زبر رہے گی آخری حرف پر بھی زبر رہے گی جو بیچ والا حرف ہوگا نا جسے دیکھیں سمیعا اس کے جو دوسرا حرف ہے اس کے زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے بگر یہ یاد رکھنے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہی رہے گی تو مطلب دو زبر کے معنی بھی اس نے کیا جس طرح تین زبر کے معنی بھی اس نے کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں سمیعا اس نے سنا تو آج کے سبق کی دو موٹی موٹی نشانیاں تینے حرف پر زبر معنی اس نے کیا پہلے اور آخری حرف پر زبر اور درمیانی حرف پر زیر معنی اس نے کیا اب مثالیں دیکھتے ہیں ترجمہ کر کے سنائیں مجھے حفظہ آپ پامیہ اس نے سنا آمیلا اس نے عمل کیا حاصیبہ خیانچ کی طوری پڑھیں گے سمیعا پڑھیں اس نے سنا ترجمہ ٹھیکی ہے آمیلا اس نے عمل کیا حاصیبہ وہ گمان میں پڑھ گیا اس نے گمان کیا ٹھیک ہے حامدہ اس نے تعریف کی انزالہ اس نے نازل کیا فعالہ اس نے کیا ٹھیک ہے بارک اللہ حفیق یاسمین سمینہ آپ کیجئے اسی قرآن دوبارہ سے سلما آپ کر لیں سلما آپ کر لیں کیا ہو گیا میری آواز نہیں آری کسی کو بھی بارک اللہ حفیق عمل کیا حسیبہ اس نے گمان کیا حمیدہ اس نے تعریف کی انسلہ اس نے نازل کیا فعالہ اس نے کیا ٹھیک ہے چیزا کر لو بھائی بارک اللہ افیق تو اب دیکھیں یہ آپ سلائٹ آپ لوگ مجھے سمجھیں کون سمجھائے گا آرفہ آپ جلدی پڑھیں جویریہ آپ پڑھ لیں جی جی پڑھیں یہ دو زبر اور تین زبر والے الفاظ ہیں اس کے معنیوں میں اس نے کیا ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ پہلے حرف پہ زبر ہوگا اور آخری حرف پہ زبر ہوگا اور بیچ میں کچھ بھی آ سکتا ہے زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے مثالیں دیکھیں درجمہ کیجئے سمیعہ اس نے سنا رازیہ اس نے رازی کیا شہیدہ اس نے گواہی دی اس میں رازی کیا نہیں آئے گا رازیہ مطلب ہوتا ہے رازی ہونا تو اب کریں وہ رازی ہوا ٹھیک ہے شہیدہ اس نے گواہی دی شہریبہ شہریبہ کے معنی کیا لکھے میں ہیں پینہ اس نے پیا ٹھیک ہے جزاکل لوکی بارکل لوکی سوریہ سلطانہ آپ کی جی اس کا ٹھیک ہے اسلام علیکم اس نے سکھایا ختمہ اس نے ختم کیا مہر لگانا لکھا ہوئے لیچے معنی لکھیں ہوئے ہیں ختمہ خالہ اس نے کہا خلقہ اس نے پیدا کیا مہر لکھا مہر لکھا اس نے ختم کیا شکرہ اس نے شکر کیا اور ذکرہ اس نے ذکر کیا ٹھیک ہے جزاکل لوکی بارکل لوکی اب یہاں پر معنی لکھیں ہوئے ہیں اب آپ کو تلچمہ کریں گے جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پہلے پڑھیں تاکہ کوئی رہے نہ تو مسٹیک ہوگی تمہیں بتاؤں گی آئیشہ شاہد آپ پڑھیں اسلام علیکم علیکم السلام ہمارے گروپ میں جویریہ ہے ہم ہمارے میری ناند ہے اور ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے لے رہے ہیں تو اس کے موبائل میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا اگر اس نے پڑھنا ہوا تو میرے سے ہی پڑھیں گی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیمہ اس نے جانا شاریبہ اس نے پیا راہیمہ اس نے رحم کیا شاہدہ اس نے گواہی دی خوالی کا اس نے بیدا کیا غوپارہ اس نے حربی کیا پڑھی ہے آپ نے خوالہ کا ہم اس نے پیدا کیا ٹھیک ہے غوپارہ اس نے بخشا پتہا اس نے کھولا ٹھیک ہے اچھا اس میں سے تین زبر اور دو زبر والے الگ الگ کر سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے ہاں جی دو زبر والے جو ہیں وہ ہیں آلیمہ شاریبہ راہیمہ شاہدہ بس اس رو میں یہ ہی ہیں اور یہ تین زبر والے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے سجدہ اس نے سجدہ کیا خلقہ اس نے پیدا کیا رکعہ اس نے رکع کیا زبہہ اس نے زبہ کیا کرعہ اس نے پڑا رفعہ اس نے بلند کیا خدربہ کو اس نے لکھا ٹھیک ہے بارک اللہ حفیق اب دیکھیں آپ لوگ کو یہاں confusion نے ہوئی نا اس کا آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس نے داخل ہوا خود سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ داخل ہوا تو ماشاءاللہ آپ نے پہلی دفعہ بھی ٹھیک کیا بارک اللہ حفیق جی جزا خلقہ تو اب کون ترے گا ترجمہ کون رہ گئے اب ہم لگا دیتے ہیں privacy ہٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سے کر سکیں جنہوں نے نہیں کیا جیویری آپ نے نہیں کیا آپ اس پہ نہیں آ رہی ہیں لتیپہ شیخ آپ نے نہیں کیا تو آپ کریں کہاں سے پورا اوپر سے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہاں سے کروں کہاں سے کروں اچھا ایک منٹ ایسا کرتے ہیں ہم یہاں سے کلوک سے پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے ایزی ہوگا سکرین شیئر تو ہو رہی ہے نا جی یہ ہے ٹاکنگ کلوک وڈس اپ گروپ سوالوں کیلئے مگر اب آپ لوگوں نے اس پہ خود بولنا ہے ٹھیک ہے کلوک چلتی رہی ہے آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی کھڑی کا کانٹا نظر آ رہے آپ مانے سے سٹارٹ ہوگا کیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امانہ اس کا میننگ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہے نا یہ بداؤٹ میننگ ہے ایمان لانا ایمان لانا اس نے ایمان لائیا وہ ایمان لائیا کہنا اس نے کہا اوپر جانے نیچے ٹاٹر نہیں جا رہے ہیں یہاں سے کریں کزبہ نیچے کزبہ اب کلیر ہے اسکرین پہ کزبہ نہیں ہے میڈم اسکرین نہیں آ رہی تھی کزبہ جھٹلا نہ اس نے جھٹلایا نصرہ اس نے مدد کیا اخرجا اس نے نکالا ہر رجا وہ نکلا ٹھیک ہے نیچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے سوال کیا ارسلہ اس نے بھیجا خلق خلق اس نے پیدا کیا انزل اس نے نازل کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے اس نے ٹھیک ہے 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 اس نے ٹھیک ہے اس نے صبر کیا صدقہ اس نے سچ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کو سمجھ آ رہا ہے کوئی کسی کو کوئی کوئی سوال ہے تو کیجئے یا آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے اس کو پڑھا دوں یا ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں پتائیں یہ کلیر ہے کلیر ہے جینیر ہے جینیر ہے ماشاءاللہ ہمارے جی ایسا یہ اسلام علیکم میرا اپنے نام پکا رہا تھا اس ٹائم نا میرا مائک کا کوئی ایشو ہو رہا تھا وہ کھل نہیں رہا تھا اچھا یہ سلائٹ کی جو میں آپ سے کہہ رہی تھی اس کو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اکسیتہ کنفیوزن رجا ہم آئی نہیں ہوتا ہے لوٹنا تو ہم کہتے اس نے لوٹا خرج مائن ہوتا ہے نکلنا ہم کہتے ہیں اس نے نکلیا آمانا ایمان لانا اس نے ایمان لیا یہاں پر اس نے کے بجائے وہ استعمال ہوگا کیونکہ عام طور پر ہم اس نے لوٹایا نہیں کہیں گے اس نے نکالا نہیں کہیں گے وہ اور اس کے دونوں مائن ایک ہی ہیں جملے کے مطابق استعمال کریں ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا اوورویو لے لیتے ہیں ہم لوگ جب تک ہاں پس ٹائم ہے انشاءاللہ کیونکہ فرس ٹاپک تو آسان سا ہے آپ لوگ ویڈیوز ہم نے کہا تھا کہ ظلم ظلم میں ہمیں کھا گیا کہ سکول میں ظلم کرتے ہیں کس چیز کا کہہ رہی ہیں ریپیٹ کیجئے کوششن وہ آس ٹائم آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا پیچھی کہ ظلم ظلم نہیں ہے وہ ہر کسی کا سٹائل کہنے کا الگ ہوتا ہے کہنے کے سٹائل الگ ہوتا ہے اردو ہے ہر کسی کا سٹائل چینج ہوتا ہے اب کچھ ہم آپ پاس انڈین بھی سٹوڈنٹس آئیں گے تو ان کا سٹائل الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے اسباق کی ترتیب انشاءاللہ یہ رہے گی ہم یہ پڑھ سکے ہیں واو اور اللہ زینہ کا توڑا سا اوبرویو لے لیتے ہیں دیکھیں پہلے اور آخری حرف پر زبر پاسٹ میں تھا ٹھیک ہے اس نے سجدہ کیا مطلب پہلے کیا تو ہم پاسٹ پڑھ رہے ہیں آخری حرف انہوں نے سجدہ کیا واو علیف کا اضافہ ہوئے یاد اکھی گا اور جو آخری حرف ہوگا اس کا جو ہمارے پر زبر ہے وہ پیش سے تبدیل ہو جائے گا تو بن گیا سجدو اب دیکھیں قتلا سے قتلو کفرا سے کفرو آمنہ سے آمنو عمیلہ سے عمیلو قولہ سے قولو قتلا کے ترجمہ ہم کیا کر رہی تھی دیکھیں قاف تا لام اس پر زبر ہے اس نے قتل کیا قتلا سے بنا قتلو انہوں نے قتل کیا کس وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا پیش کا اضافہ ہوا ہے لام کے اوپر جو زبر تھا وہ تبدیل ہوا پیش سے اور واو علیف کا اضافہ ہوا ہے واو علیف کا اضافہ ہوگا تو ترجمہ ہمارے پاس مطلب جمع کے لئے ہے ٹھیک ہے ہم اب جا رہے ہیں واحد سے جمع کی طرح اب دیکھیں کفرا سے کفرو انہوں نے کفر کیا یا انہوں نے جھٹلایا یا انہوں نے انکار کیا آمنہ سے آمنو وہ ایمان لائے مطلب ایک بندہ کو ایمان لائے ٹھیک ہے دیکھیں لایا سے لائے ہوا واحد سے جمع امیلا اس نے عمل کیا امیلو انہوں نے عمل کیا قولا اس نے کہا کسی ایک نے کہا ہے قولو انہوں نے کہا کلیر ہے اب دیکھیں انشاءاللہ آج کی سبق میں ہم قرآن میں موجود سارے کی سارے پانس دس پندرہ منٹ میں سیکھ لیں گے سیکھ لیں گے ہم سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ مان کر چلیں کہ آپ قرآن ہی عربی سمجھتے ہیں اور دوشوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے گھر میں پڑھانا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ایک کو پڑھائیں گے آپ لوگوں کبھی بھی نہیں بھولے گا اب دیکھیں نظرہ منعہ قتلہ اس پر زبر لگا تھا تو کیا معنی ہوئے تھے اس نے جو ہے وہ کہاں گیا کیونکہ بس زبر لگا ہے اور ترجمہ ہوا ہے سمپل یہ تو ہم کر چکے دیکھیں اس نے نظر کیا اس نے صبر کیا اس نے قتل کیا اس نے قتل کیا سمپل ہے یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ان الفاظ کے آخر میں واو علف لگا دیں تو پورل بن جائے گا اور معنی ہوں گے انہوں نے کیا اس نے کیا سے انہوں کی طرف آئے ہیں دیکھیں قتلہ سے قتل ہو انہوں نے قتل کیا کفرہ سے کفر ہو انہوں نے کفر کیا آج کی کلاس میں ہم نے دو باتیں سکھی ہیں کسی بھی لفظ کے تینوں حرف پر زبر ہو تو معنی اس نے کیا ہوں گے کسی بھی لفظ کے آخر میں حرف واو علف ہو تو معنی انہوں نے کیا ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو اور درمیان کے حرف پر زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے مطلب دو زبع والے ہیں تو معنی وہی رہیں گے اس نے کیا ٹھیک ہے تو آج کے سبق کی دو موٹی موٹی نشانیاں پہلے اور آخری حرف پر زبر معنی اس نے کیا آخری حرف واو علف معنی انہوں نے کیا اس نے کیا سے ہم بڑے ہیں انہوں نے کیا کی طرح تو دو زبر تین زبر اور واو علف آج ہم یہ کل چکے ہیں تو یہاں دیکھیں سجدہ سے بڑے ہیں